السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج یکم ستمبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو میں روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تاسہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج پانچ سو پچپنوہ دن ہے یہ جنگ اس وقت انیسوے مہینے میں چل رہی ہے اور اس جنگ کا تباہ کن اور خونی مرحلہ اس وقت چل رہا ہے مجموعی طور پر اس جنگ کے اٹھارہ مہینوں میں پندرہ لاکھ کے قریب لوگ قتل ہو چکے ہیں زخمی گرفتار لاپتہ ہو چکے ہیں ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے گر ہو چکے ہیں جن میں نوے فیصد سے زائد یکرینی شہری ہیں اور اسی طرح سے اس جنگ کی وجہ سے کوئی ایک ہزار عرب ڈالر سے زائد کا نقصان دنیا کو ہو چکا ہے اب یہ جو جنگ ہے روس اور یکرین کی یہ ایک تو ورلڈ وار تھری بننے جا رہی ہیں اور دوسرا یہ جنگ بقاعدہ نیٹو اور روس کی جنگ بھی بننے جا رہی ہیں میں تفصیلات آپ کے سامنے آگے چل کر رکھوں گا کہ کیسے روس اور یکرین کے درمیان جو لڑائی ہیں یہ ورلڈ وار تھری بن رہی ہیں اور کیسے روس اور یکرین کی جنگ ہے یہ روس اور نیٹو کی جنگ بن رہی ہیں لیکن اس سے پہلے گدشتہ چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا ہے جنگ میں کس نے کیا کیا ہے اور جو جنگ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین کرام پچھلے چوبیس گھنٹوں میں درجنوں حملے روس کی جانب سے یکرین کے خلاف کیے گئے ہیں روس نے یکرین کے چھکے چھڑا دیئے ہیں اور یکرین کے مختلف شہروں پر تباہ کن کروز میزائلوں کے ذریعے سے اور تباہ کن ڈرون بمبار تیاروں کے ذریعے سے حملے کیے گئے ہیں میرے سامنے اس وقت یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں کہ یکرین کے مختلف شہروں میں جو بمباری ہوئی ہیں اس میں کافی نقصان ہوئے ہیں بالخصوص سے اوڈیسہ پر بمباری کی گئی ہیں اور اسی طرح سے خارکیف ریجن میں کراسنی لیمان ایک جگہ ہے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو یکرین کا کیپیٹل ہے دار الحکومت کیو ہے اس پر اٹیک کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو فرنٹ لائن ہے وہاں پر روس نے تباہ کن حملے کیے ہیں اور اندھا دند بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں تقریباً پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار سو سے زائد یکرینی فوجی قتل ہو گئے ہیں زخمی ہو چکے ہیں تو یکرین کے خلاف روس دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اب تک دھائی سے تین مہینوں میں کوئی ساٹھ ہزار سے زائدیں یکرینی فوجی قتل کیے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام اس وقت بڑی شدید لڑائی چل رہی ہے تباہ کن مرحلہ چل رہا ہے جنگ کا اور روس کی جانب سے یکرین کے فوجیوں کے چھکے چھڑانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں ساسا ناظرین اکرام پچھلے چوبیس گھنٹے میں تقریباً دس سے زائد جو فوجی چھاؤنیاں تھی فوجی سینٹرز تھے وہ بھی روس نے تباہ کرنے کا اعلان کیے ہیں تو غرض یہ ہے کہ روس یکرین کے خلاف کروز میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے جن میں کلیور میزائلز ہیں کنزال میزائلز ہیں اور سکندر میزائلز ہیں اور اس کے علاوہ بمبار ڈرون تیارے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ایک اور ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روس نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو امریکہ اور نیٹو کا بھیجا گیا اسلحہ تھا اس کے ذخیروں کو بھی تباہ کرنے کا مختلف شہروں میں دعویٰ کیا ہے اور روس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یکرین کو کون سا اسلحہ مل رہا ہے اور کون سا لانگ رینج میزائل دیا جا رہا ہے ہم روس نے کہتا ہے کہ ہم یکرین کے تمام اسلحے کا اور تمام ہتیاروں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو گرا بھی رہے ہیں اور ان کے ذخیروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں یہ روس کا دعویٰ ہے دوسری جانب ناظرین کرام یکرین بھی روس کے خلاف حملے کر رہا ہے اور یکرین کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے آج کی بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آج ایک مرتبہ پھر روسی دار الحکومت ماسکو پر ڈرون تیاروں کے ذریعے سے یکرین نے حملہ کیے ہے اور ماسکو کے جو گورنر ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ماسکو کی طرف بھیجے جانے والے جو ڈرونز تھے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے فضاء میں جی ہاں یہ پچھلے تقریباً پندرہ دنوں سے مسلسل ماسکو جو کیپیٹل ہے روس کا اس پر ڈرون تیاروں کے ذریعے سے یکرین حملے کر رہا ہے اسی طرح سے بھی سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ کورسک ریجن ہے کورسک شہر ہے روس کا وہاں پر جو ڈرون تیارے ہیں ان سے یکرین نے حملہ کیے ہیں اور ایک شہر کا نام ہے کورتشا طوف کورتشا طوف نامی جو ایک شہر ہے وہاں پر ڈرون تیاروں کو تباہ کرنے کا کورسک ریجن کی جو دفاعی ادارے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے یکرین کے حملوں کو ڈرون تیاروں کے حملوں کو ناکام بنایا ہے یعنی ماسکو پر بھی حملہ ہوئے ہیں اور کورسک کے اندر بھی جو ایک چھوڑا سا علاقہ ہے کورتشا طوف وہاں پر بھی حملہ ہوئے ہیں وہ اس حملے کو بھی ناکام کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح سے میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ بلغراد شہر پر بھی جو یکرین کے بارڈر پر واقع روسی شہر ہے اس پر بھی ڈرون تیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا ہے اور اسے بھی ناکام کیا گیا ہے یہ میرے سامنے سپوٹینک ارابک کی رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلغراد شہر پر بھی ڈرون تیاروں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا ہے جسے روس نے ناکام بنا دیا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو مختلف فرنٹ لائن کے مراکز ہیں وہاں پر بھی شدید لڑائی کا جو رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں میرے سامنے اس وقت یہ رپورٹ ہے کہ یکرین کی جانب سے ڈرون تیاروں کے ذریعے سے دونیٹسک ریجن میں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے دونیٹسک یہ یکرین سے چھینہ ہوا علاقہ ہے جو روس کے قبضے میں ہے اس پر بھی ڈرون تیاروں سے حملہ کیا ہے جو تباہ کر دیا گیا ہے روسیٰ دعویٰ کر رہا ہے پھر ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آرتیو مفسک ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر شدید حملہ ہوا ہے اور ایک بڑا حملہ یکرینی فوج کا پسپاہ کیا گیا ہے اور اسی کے قریب جو یکرینی فوجی ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں یہ میرے سامنے سپورٹینک نیوز ایجنسی ہے جو رشیہ کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے اس سے میں آپ کو یہ رپورٹیں پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے کہ بیسکوف ریجن جہاں پر دو تین دن پہلے ایک بڑا حملہ ہوا تھا یکرین کی جانب سے وہاں پر ایک درون نما کوئی نامعلوم اوبجیکٹ تھا یا جسم تھا اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بریانسک ایک جگہ ہے وہاں پر بھی درون تیاروں سے یکرین نے حملہ کیا ہے اور اسے بھی روس کے بقول ناکام کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہے خبر ہے وہ یہ ہے کہ زابرجیا ریجن میں جہاں پر نکلر پاور پلانٹ واقع ہے یورپ کا سب سے بڑا زابرجیا ریجن میں بھی یکرینی فوج کی جانب سے ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسے ناکام کرنے کا دعویٰ روس کی جانب سے کیا گیا ہے تو غرض یہ ہے ناظرین اکرام کہ مختلف شہروں پر اور مختلف علاقوں پر یوکرین نے حملے کیے ہیں اور یوکرین کے پاس ایسی ٹکنولوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ روسی ائر ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نوے فیصد تک جو حملے ہیں یوکرین کے وہ ناکام ہو رہے ہیں یعنی روس کے پاس جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ نوے فیصد تک جو ڈرونز ہیں ان کو ناکام کر رہا ہے تاہم جو روس کے اندر جا کر حملے ہو رہے ہیں روسی شہروں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس پر روس کو بہت زیادہ غصہ ہے اور روس ہے اس کے جواب میں خطرناک حملے کر رہا ہے یوکرین کے اندر جا کر تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روس کیا کر رہا ہے اور یوکرین کیا کر رہا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں خبر یہ ہے یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین نے لانگ رینج میزائل بنا لیے ہیں جی ہاں یوکرین نے لانگ رینج میزائل حاصل کر لیے ہیں اور ان میزائلوں کا استعمال بھی یوکرین شروع کر رہا ہے چنانچہ اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سات سو کلومیٹر تک جی ہاں سات سو کلومیٹر تک کے مار کرنے والے جو میزائلز ہیں وہ یوکرین کو مل چکے ہیں اور یہ یوکرینی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں خود بنائے ہیں لیکن روسیہ کہتا ہے کہ یہ جو سات سو کلومیٹر تک کی رینج کے میزائلز ہیں یہ ان کے اپنے میزائل نہیں ہیں بلکہ یہ مغرب یعنی نیٹو اور امریکہ وغیرہ کی ٹیکنولوجی ہیں یا ان کی طرف سے دیے گئے میزائلز ہیں اور جن کا نام تبدیل کر کے یوکرین نے اپنے نام پر رکھا ہے اور دعویٰ اپنی طرف کر رہا ہے کہ ہم نے یہ میزائل بنائے ہیں چنانچہ یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا ہے کہ ہمارا جو سات سو کلومیٹر تک کی رینج کا میزائل ہے یہ روسی شہروں پر جا کر بہ آسانی گر سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اہداف کو ہٹ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام بیسکوف جو شہر تھا جہاں پر کئی جنگی جہازوں کو تباہ کیا گیا ہے اس میں بھی اسی میزائل کے استعمال ہونے کی اطلاعات ہیں اور یوکرین نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے روس کے مغربی شہر میں جو تقریباً یوکرین سے چھ سو کلومیٹر دور تھا وہاں جا کر جو ہم نے اٹیک کیے ہیں اس میں ہم نے یہی میزائل استعمال کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آنے والے دنوں میں روس کے ان علاقوں پر بھی حملے ہوں گے جو دور دراز ہیں یعنی دور دراز جو روسی فوج کے اڈے ہیں جہاں سے وہ جہاز اڑتے ہیں جہاں پر ان کا ملٹری کا اسلحہ وغیرہ ہے تو ان پر بھی ان ہتیاروں سے ان میزائلوں سے یوکرین حملے کرے گا یہ یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا ہے دوسری طرف ناسوین اکرام جو مزید میرے سامنے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے خبریں ہیں ان میں ایک خبر تو یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردوان کی سبتمبر کے مہینے میں ملاقات ہونے جا رہی ہیں روسی صدر ولاد امیر پیوتن سے اس حوالے سے یہ رپورٹ میرے سامنے موجود ہے ترکی کے ذرائع بلاق پر بقائدہ اسے نشر کیا گیا ہے کہ چار ستمبر کو جی ہاں چار ستمبر کو روسی صدر ولاد امیر پیوتن اور ترک صدر طیب اردوان کے درمیان ملاقات ہونے جا رہی ہیں اب یہ ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہیں ایک تو اناج کی ترسیل کا معاہدہ کرنا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں غزائی قلت بڑھ رہی ہے اور غزائی اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دوسرا روسی صدر ولاد امیر پیوتن وہ طیب اردوان کی بات مانتے ہیں ترک صدر طیب اردوان اس جنگ کو رکوانے کے لئے کوشہ ہیں اس حوالے سے ایک بڑی ڈیویلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان انہوں نے روس کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے جو روسی وزیر خارجہ ہیں سرگائل آروف ان سے ملاقات کی ہے اور ترک وزیر خارجہ نے کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے انہوں نے جو یکرین ہے اس کا دورہ کیا تھا اور یکرینی صدر زنسکی سے ملاقات کی تھی تو دونوں ملکوں کے درمیان اناج کی ترسیل کے معاہدے کے لئے ترکی کوشہ ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ ہے اس کو رکوانے کے لئے ترکی کوشہ ہیں اور ترکی کی جنگ کو رکوانے کی جو کوششیں ہیں اس کو امریکہ یورپ اور مغربی طاقتیں بھی اپریشیٹ کر رہی ہیں اور انہیں بھی ایک طرح سے ان کی جانب سے بھی ترکی کو ایک طرح سے سپورٹ حاصل ہے اس کے علاوہ نصوی کام ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ ہے روس اور نیٹو کے درمیان جنگ کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ روس نے بیلاروس کے بورڈر پر تقریباً بیس ہزار کے قریب ویگنر گروپ کے جنگجوؤں کو کھڑا کر رکھا ہے اور روس کے بیس ہزار سے زیاد فوجی بھی بیلاروس میں موجود ہیں بیلاروس میں روس نے نیوکلر ہتیار بھی لگا رکھے ہیں اور نیوکلر ہتیار برسانے والے جو بمبار تیارے ہیں وہ بھی کھڑے کر رکھے ہیں تو پولینڈ جو بیلاروس کا پڑوسی ملک ہے لیتھوانیا جو بیلاروس کا پڑوسی ملک ہے جو نیٹو کنٹریز ہیں نیٹو کے رکن ہیں ان دونوں ممالک کی جانب سے بیلاروس کو خبردار کیا گیا ہے کہ آپ اپنے ملک سے ویگنر گروپ کو نکالیں ویگنر گروپ کے جو جنگجو ہیں ان کو نکالیں کیونکہ اگر یہ یہاں پر موجود ہیں تو پولینڈ کو بھی اور لیتھوانیا کو بھی بالٹک سٹیٹس کو بڑا خطرہ ہے تو اس پر لوکا شنکو جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ احمقانہ مطالبہ ہے اور ہم اپنے ملک سے اپنی سرزمین سے ویگنر گروپ کو نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جنگی ٹریننگ کر رہے ہیں اور جنگی مشکن کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے ملک میں یہ جو ویگنر گروپ کے جنگجووں کو رکھا ہوا ہے یہ ہماری سرزمین ہے ہماری سرزمین پر پولینڈ کوئی بھی ہم سے احمقانہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اب پولینڈ نے یہ کہا ہے کہ اگر ویگنر گروپ کو بیلاروس سے نہیں نکالا جائے گا تو پولینڈ بیلاروس پر حملہ کرے گا کیونکہ پولینڈ کو خطرہ ہے کہ اگر ویگنر گروپ یہاں سے نہیں گیا تو ویگنر گروپ نے حملہ کر دینا ہے پولینڈ پر تو پولینڈ اب بیلاروس پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور پولینڈ اور بیلاروس کے درمیان جنگ ہونے جا رہی ہیں اور بیلاروس اور پولینڈ میں جنگ ہوگی تو روس کے بقول بیلاروس کی مدد روس کرے گا تو یہ ایک طرح سے بڑی لڑائی ہے جو روس اور نیٹو کے کنٹریز کے درمیان وہ پولینڈ اور بیلاروس کے بارڈرز کے ذریعے سے شروع ہونے جا رہی ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ روس نے خبردار کیا ہے جو جو حملے روس کے اندر ہو رہے ہیں ان کی قیمت نیٹو کنٹریز کو ادا کرنا پڑ سکتی ہیں اس حوالے سے روس خبردار کر رہا ہے کہ ہمارے جن جن شہروں پر میزائلز حملے ہو رہے ہیں ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں اور جن جن ملکوں کے ہتیار استعمال ہو رہے ہیں ہم ان ملکوں کو بھی نشانہ بنائیں گے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے کوئی بھی ملک ہے ہم سب کو ماریں گے تو اس لیے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی شدت سے حملے روس کے اندر ہو رہے ہیں اتنی شدت سے یہ جنگ ایک عالمی ورلڈ وار تھری بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہرحال یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ سامنے روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق رکھی گئی ہیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے عالمی خبروں کا مستند پلیٹ فارم ہے خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں یا صدی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ